السلام علیکم نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیو لسنہ ناظرین آج بھی کونسٹیوشنل بینچ جسٹس امیر الدین خان کی سربراہی میں مختلف اہم نوعیت کے کیسز کی سماعت کی ہے اور جسٹس آئیشہ ملک بھی کونسٹیوشنل بینچ کو جوائن کر چکی ہے آج کیا اہم کیسز تھے اور کیا ریمارکس آئیں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طیب بلوچ ان سے چل کر بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آہ الیکشن سے متعلق کسی کیس کی سماعت تھی جس میں مجسس مزارت حلالی نے آہ ٹرن آؤٹ کے حوالے سے کچھ اہم آہ ریمارکس یہ ہیں وہ کیا کیس ہے آہ بیسیکلی ایک درخواست گزار کی جانب سے جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی کی گئی تھی اور ان کا موقف یہ تھا آہ کے الیکشن کے اندر اس امیدوار کو کامیاب ڈیکلیئر کیا جائے جو پچاس فیصد سے اوپر ووٹ جو ہے وہ لے اور اس سوالے سے جب درخواست کی سماعت ہوئی آہ تو اس پہ پھر جو ہے وہ ججز نے کہا کہ آپ ہمیں بتا دیں آہ کہ کس قانون کے تحت کانسٹوشنل بینج تھا بیسیکلی چونکہ وہ آئین اور قانون کو دیکھنے کا پابند ہے تو نے کہا کس آہ آئین کے ساتھ تحت یا کس قانون کے تحت کوئی آپ ہمیں شک کیسی بتا دیں آہ جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ ایسا آرڈر کر دیں تو وہ جو درخواست گزار تھے وہ کوئی شک نہ بتا سکے لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں آہ جو ہے وہ ہمارے ہاں ٹرنوور کم ہوتا ہے اور جو کم جو پچاس فیصد سے کم اگر ٹرنوور ہو یا کچھ اس طریقے سے جو وہ لیتا ہے تو وہ اوہرال پورے ہلکے کوئی نمیندگی نہیں کر پا رہا ہوتا تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ووٹ کاسٹ کریں لوگ ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں اور ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاتے تو یہ ان کا اپنا ہی قصور ہے اور پھر یہ ہے کہ جو جتنا ووٹ پڑتا ہے اس میں سے جو سکسسفل ہوگا کینڈی ایٹ تو اسی کو ہی کامیاب قرار دیا جائے گا نا تو اب ہم کسی کو پابند بھی نہیں کر سکتے اگرچہ جو الیکشن میں ووٹ دینا جو ہے یہ ہر شخص کی جمہوری اور آئینی ذمہ داری ہے تو اس سوالے سے پھر پوچھا گیا جس سے جمال خان نے خاص کا پوچھا اس درخواست گزار سے کہ ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں کہ آپ نے بھی ووٹ کاسٹ کی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ووٹ کاسٹ نہیں کیا تو انہوں نے کہا آپ تو آئین کو پھر مجرور کر رہے ہیں نا آپ نے خود ووٹ کاسٹ نہیں کی اور آپ درخواست لے کے آ گئے ہیں کہ پچاس فیصد سے زیادہ جو ہے وہ ٹرنوور ہونا چاہیے اور پھر اس شخص کو جو ہے جو زیادہ ووٹ لے اس کو کامیاب ہونا چاہیے تو اس پہ پھر انہوں نے جو ہے کہ ہم کیوں نہ آپ کو جرمانہ کر دیں تو جب بیس ہزار روپے کا جرمانہ انہوں نے اس کو کہا تو اس پہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی اور وہ مصوف درخواست دیا کہہ رہے تھے کہ بیس ہزار کا جرمانہ کیوں کر رہے ہیں مجھے مجھے ایک عرب روپے کا جرمانہ بلکہ اس نے سو عرب روپے کا جرمانہ کر دیں تو جمال غان صاحب نے کہا کہ آپ تو اتنا برداشت ہی نہیں کر پہیں گے انہوں نے کہا اس سے کرزہ اتر جائے گا اس نے کرزے کو چھوڑو آپ کیا برداشت کر پہیں گے تو برحال بیس ہزار روپے کا جرمانہ کر کے تو اس کی درخواست کو جو ہے وہ خارج کر دیا گیا بسکلی یہ غیر سنجیدہ ٹائپ ایک درخواست تھی تو یہ ایک معاملہ ایٹر ہے الیکشن کا معاملہ بھی ہم نے کل ایک خبر رپورٹ ہوئی ہے جسٹس اتر من اللہ کو بینچ کی سربراہی سے اٹا دیا گیا ہے بلوچستان کے تین حلقے تھے صبحی اسمبلیوں کے تین حلقے تھے اس کی سربراہی اس بینچ کی وہ کیسے سننے والے بینچ کی سربراہی جسٹس اتر من اللہ کر رہے تھے لیکن وہ بینچ تبدیل ہو گیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یوں کہ اتر من اللہ صاحب کا تو بڑا ایک موقف بھی ہے الیکشن کمیشن سے انہوں نے رپورٹ بھی طلب کی ہوئی ہے کہ بتایا جائے کہ کس طرح سے انتخابات ہوئے اب معاملہ یہ ہے کہ بلوچستان کے جو الیکشن ٹربینل ہے اس کے فیصلے کے خلاف تین انتخابی حضرداریاں ہی ہوئی ہیں ایک ہے پی بی اٹھائیس کیج کی ہے پی بی چوالیس کوئٹا اور ایک ہے پی بی بی تالیس یہ بھی کوئٹا کی ہے تو تین حضرداریاں تھی اور جو درخواست آئی مطلب ہے کازل اسٹرائی جمعہ کے روز اس میں بینچ بنا ہوا تھا جسٹس اتر من اللہ کی سربراہی میں اور ہم بھی چونگ گئے کہ جسٹس اتر من اللہ سربراہی کا رہے تھے جسٹس ارفان سادت اور جسٹس اکیل عباسی اس بینچ میں شامل تھے ٹھیک ہے تو اب جو اچانک تبدیلی ہے یہ ہے تو اس میں جسٹس شاہد وحید کو بینچ کا سربراہ مقرر کر دیا باقی ارفان سادت اور اکیل عباسی وہیں پہ موجود ہیں لیکن ایک ریزن جو نظر آ رہی ہے کہ مطلب ہے بینچ کی تبدیلی کی وجہ وجہات نہیں بتائیں گے لیکن جو ریزن نظر آ رہی ہے وہ ریزن بڑی سادہ ہے جیسے آپ نے خود بتایا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی جو ہے وہ مانگی سبریم کورٹ میں بھی بیٹھ کے وہ ندے کے اوپر مطلب ہے بغیر کسی ہلو حجت کے وہ یہاں پہ کہتے رہے کہ جی یہ جو الیکشن ہوا فروری والا دوہزار چوبیس والا تو اس الیکشن پہ بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں اور وہ عمران خان کی درخواست کو فل کورٹ بینچ میں بیٹھ کے اس کی وقالت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جی وہ عمران خان نے وان نیٹی فور تھری کی درخواست دیر کی ہے ہم مخصوص مشیستوں کا کیس سن رہے ہیں لیکن وہ درخواست بھی ساتھ لگا لی جائے ٹھیک ہے اور پھر جو فارم سنتالیس والا بیانیا ہے طریقہ انصاف کا اس کی پرسپشن منیجمنٹ تو صحیح اتر من اللہ صاحب نے کی اور تو کسی نے انہیں کی بھئی ایک معاملہ ہے وہ آپ کے باس پڑھا ہے جب سماعت نہیں لگے تو آپ بیان دے دینا پھر اس سوالے سے انہوں کے کوئی نوٹ بھی انہوں نے لکھے ہیں تو جسٹس اتر من اللہ کا ایک مطلب ہے انہوں نے اپنا انتخابی معاملات پر اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہوا ہے نا پبلک کے سامنے اور اگر آپ کو یاد ہو مخصوص مشیستوں کا کی جب سماعت محفوظ ہو رہی تھی دلائل آرگیومنٹ کمپلیٹ ہو گئے تھے آخری سوال یاد ہے جسٹس اتر من اللہ صاحب کا تھا پی ٹی آئی کے وکیل اور سنی تاعت کونسل دونوں کے وکیل روسترہ پہ تھے اور ان کو پتہ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم مخصوص نشستیں جو ہے وہ سنی تاعت کونسل کو دینے کی بجائے تحریک انصاف کو دے دیں تو آپ کو کوئی اتراز تو نہیں ہوگا تو دونوں وکیلوں نے سنی تاعت کونسل والے نے بھی کہا اور اس نے ہمیں کیا اتراز ہو سکتا ہے تو یعنی کہ یہ پھر آپ نے دیکھا وہ جو فیصلہ آیا اس فیصلے میں جو رلیو ہی نہیں مانگا گیا تھا جو پارٹی نہیں تھی اس کو دے دیا گیا تو اتر من اللہ کا وہ آخری ریمار سامنے رکھیں اور پورا فیصلہ سامنے رکھیں تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ پورا کا پورا فیصلہ اتر من اللہ کے اس آخری ریمار کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اسی وجہ سے خاجہ آصف نے کہا کہ بھئی اتر من اللہ صاحب کے خلاف جو ہم سبری مجڈی شیف کونسل میں جائیں گے اور پھر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ خاجہ آصف کو میں کوٹ کر رہا ہوں خاجہ آصف نے کہا تھا کہ جو ہے یہ پورا ایک پلان بن چکا ہے قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ اگر جسٹر منصور علی شاہ چیف جسٹس بنے آ تو پھر جو ہے وہ پورا الیکشن پراسیس جو ہے اس کو فولڈ اپ کر دیا جائے گا جو دوہزار فروری والے الیکشن پھر شاہر نئے الیکشن اور عمران خان بھی اس سے متاثر ہو کے انہوں نے بھی کہا تھا کہ قوم جو ہے وہ نومبر اور دسمبر میں الیکشن کی تیاری کرے تو یہ سب کچھ اس میں ہمیں جو مین کردار نظر آتا ہے وہ اجسٹس اتر من اللہ کا ہی ہے نا تو اسی وجہ سے جب یہ بینچ میں ان کے سامنے انتقابی عذرداریوں والا لگاتوں ہوں ہم بھی شاک ہو گئے کہ ایک ایسا جج جو اپنے مائنڈ کو ڈسکلوز کر چکا ہے اور برملہ ندے کے اوپر سب کے سامنے اب اس کو انتخابی عذرداریوں دینے کا مقصد ہی کیا ہے لگن شاید یہ بات کہیں نہ کہیں نوٹ کی گئی اور پھر آج اس کو چینج کر دی ایک اور درخواست آج آئی ہے ملٹری کورٹس کی جو معاملات ہیں جو نو مئی اور دس مئی کے ملزمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے انتشار پسندی کی ریاست کے خلاف ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک کیا ان کا ملٹری کورٹس پہ معاملہ چل رہا ہے اس کی جل سمات کے لیے درخواست ظاہر کی لیکن تیب بلوچ کل ایک بڑا اہم خط سامنے آیا ہے ڈان اخبار میں بھی رپورٹ ہوا کہ جو یوکے کے یوکے کے جو سیکٹری ہیں فورن سیکٹری انہوں نے اپنے ایمپیس پہ خط لکھ کر جواب دیا کیونکہ ایمپیس کو یہ تحفظات تھے کہ امران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہ ہو جائے تو اس پر سیکٹری نے خط میں جواب دیا کہ ان کو نہیں لگتا کہ امران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو البتہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم ووچ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو جو جوڈیشل پروسس چل رہا ہے امران خان کے سے متعلق وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہو تو آپ اس خط کو کیسے دیکھتے ہیں وہاں پر یو ایس میں بھی ایک لابی ایکٹیو ہے یوکے میں بھی لابیز ایکٹیو ہیں یہ کیا چل رہا ہے دیکھیں اس خط کو میں تو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ بیق وقت امریکہ اور برطانیہ کا پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے طریقہ انصاف کے بانی چیئرمین کو بیل آؤٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب جیسے آپ ذکر کر رہی ہیں برطانوی جو سیکٹری خارجہ ہے آہ جو اس نے خط لکھا اور اپنے بیس سے زیادہ جو عرقینے ہیں آہ یا لامکر ہیں ان کو اس نے تسلی دی کہ بھئی خان صاحب کا طریقہ انصاف کے بانی چیئرمین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونے لگا آپ بے فکر رہے ٹھیک ہے پہلے انہوں نے خود لیٹر لکھے تھی اور کہا تھا کہ بھئی ہمیں تحفظات ہیں کئی فریڈم آف پریس پہ بھی اور زیادہ تر کے کئی ہمارے پیارے محترم عمران خان کا کسی طریقے سے جو ہے وہ ملٹری فیل نہ ہو جائے جو پاکستان طریقہ انصاف کے کنسرنز ہیں پھر اس خط کو پبلک بھی تو ظلفی بخاری نے کیا ہے نا ٹھیک ہے آہ تو اس وجہ سے برہ راسم داخلت ہے دونوں ممالک کی جانب سے امریکہ کی جانب سے اگر آپ نے دیکھا کہ وہ کانگرسمین اور وہ انہوں نے لیٹرلی کہتے ہیں بائیڈن کو ابھی تو وہاں پہ رجیم چینج ہو گیا ہے ٹرمپ آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے لیکن میرے خیال میں ٹرمپ بھی اس کو یہ دیکھے گا خان جو ہے یہ تو مدد بائیڈن سے مانگتا رہا ہے میں کیوں اس کی مدد کروں گا کوئی ایک انگل یہ بھی ہے دوسرا آپ دیکھیں کہ جو برطانیہ نے کیا ہے میں تو اس کو پاکستان کے جو پولٹیکل یا ڈومیسٹک میٹرز ہیں اس میں برہ راست مداخلت ہی سمجھوں گا اور اس میں یہ چیز جو ہے وہ افسوس یہ ہے کہ یہاں پہ چریک انصاف ازادی کا چورن بیجتی ہے کہ مغربی استحصال سے جو ہے وہ پاکستان کو ازادی دلوائیں گے یہ کریں گے اور جب حقیقتا ہم دیکھتے ہیں تو اسی مغربی آقاؤں کو جو ہے انہوں نے متحرک کیا ہوا ہے اور وہ یہاں پہ اپنی پپٹس میں عمران خان کو کہوں گا کہ مغربی استحصال پاکستان میں ترو عمران خان گورنمنٹ ہوتا رہا اور ہم نے دیکھا کہ ہماری معیشت اور سب کچھ کیا کچھ نہیں ہوا صاحب کے پیچھے بسکلی وہی تھے آج وہی ماسٹر ایکٹیو ہوئے ہیں اپنی پپٹس کو جو ہے وہ پاکستان سے میرا خیال سے فورن آفس کو پاکستان کے دفتر خارجہ کو ایک بھرپور قسم کا اس پر جواب دینا چاہیے ایک بیان آنا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ چاہے اس طرح کے ایک خط ہو اس طرح کے ہزار خط بھی آ جائے لیکن ریاست کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور جب معاملہ آئے گا قومی سلامتی کا ملکی سلامتی کا تو اس طرح کے خط جو ہیں وہ اتنے کارگر ثابت نہیں ہوں گے بجائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو اپنے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کرنے چاہیے خود کو ٹھیک میرا خیال سے کرنا چاہیے اور اپنے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے اسی طرح ہی مسئلے مسائل جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں لیکن مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ نو مئی پہ جو کچھ نو مئی کو جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ کسی بھی طرح سے معافی مانگ لیں ان کی معافی اب نہیں ہونی ہے دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے نو مئی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بلیک ڈے کے طور پہ اس کو یاد رکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے جو کچھ کیا پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا اور دیکھیں ہماری جو فوجی انسٹالیشن ہے ان پہ برای راست اٹیک کرنا ان کو سب سے بڑا خواب کس کرا یہ سوری اس کا اسرائیل کا ہوگا لیکن سب سے زیادہ تو بھارہ جو ہمارا رویتی دشمن ہے وہ جنگیں بھی نافذ کر کے ان چیزوں پہ اٹیک نہیں کر سکا جو تحریک انصاف کے ذریعے ہوا اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ان کو بیل آنٹ کر دیا گیا نو مئی کے واقعات میں تو کل کو جو ہے وہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا نا کل کو پھر کوئی بھی آ کے چاہے وہ بیل اے ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو طالبان ہو وہ بھی آ کے اٹیک کر دیں گے اور ان کو بھی پھر جواز ملے گا کہ وہ کہیں گے بھئی آپ نے خان کو تو بیل آنٹ کر دیا تھا اب آپ ہمارے ساتھ کیسے کر رہی کریں گے تو یہ ریاست کے لیے جو ہے وہ ایک ریڈ لائن اس میں ایک تھوڑی سی تحصیح کرلوں کہ بیل اے اور طالبان کا تو فرق ہے پی ٹی آئی چاہے جیسی بھی ہے جس طریقے کی بھی ہے اور جس انداز کی سیاست کرتی ہے ہے تو وہ سیاسی جماعت دیکھیں اب سیاسی جماعت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاست کی آڑ میں سیاسی جماعت کا لبادہ اور کہ اس نے فتنہ اڑا ہوا ہے وہ تو بالکل سامنے ہیں بات یہ ہے کہ اب ڈیجیٹل دہشتگردی بیال اے تو نہیں کر رہا یا طالبان تو نہیں کر رہے نا ڈیجیٹل دہشتگردی بھی انہوں نے ہم پر نافذ کیا ہوا ہے نا تو یہ تو وہ لوگ ہیں یہ تو زیادہ مطلب ہے اس پہ آتے ہیں وہ تو جو بھی ہے وہ ندے پہ ہے سامنے ہے کہ بھئی یہ یہ ہیں یہ تو سیاست کی آڑ کے اندر یہ فتنہ فساد کر رہے ہیں نا ان کو تو زیادہ سختی سے نمٹنا چاہیے صحیح ویسے کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد بہت جلد فیض حمید کا جو ہے تو جو کوٹ مارشل ہے اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا اور وہ نتیجہ ڈیٹرمن کرے گا عمران خان کی سیاست کا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نتیجے کی بنیاد وہ نتیجہ جو ہے وہ عمران خان کی سیاست کو لے کر تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا عوام کو بڑا جو ہے تو وہ ایک انتظار ہے کہ کیا بنتا ہے ان کا کوٹ مارشل ہوا کیا فیصلہ ہوا تو اس پر بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت جلد اعلان کر دیا جائے گا تو اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے ویلوگ کا اختتام کرتے ہیں فیل وقت کیلئے اتنے ہی اللہ حافظ موسیقی